آج ہم پڑھیں گے سیکشن 336 اے ہرڈ کاز بائی کوروسیو سبسٹنس یہ سیکشن 2011 میں پی پی سی میں انکورپریٹ کیا گیا تھا ایمینڈمنٹ کے ذریعے اور اس سیکشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ تضاب گردی کے جو واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سیکشن بنایا گیا ہے اگرچہ اس میں باقی چیزیں بھی کچھ شامل کی گئی ہیں لیکن مین اس سیکشن کو انکورپریٹ کرنے کا مقصد تھا تضاب گردی کے واقعات کی حوصلہ شکنی کرنا اور ان کے مرد کے افراد کو سخت سزا دینا یہ سیکشن بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی جو ہے with the intention or knowledge یا اس کا intention ہے یا اس کو knowledge ہے کہ اس کے ایکٹ سے جو ہے یہ ہرڈ کاز ہوگی causes are attempts to cause hurt by means of a corrosive substance اب corrosive substance کس کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا مادہ material جو کہ chemical based ہو اور وہ انسانی جسم کو chemical کی base پہ وہ chemical reaction کرنے کا کوئی صلاحیت کا حامل ہو جیسے کہ یہ تضاب وغیرہ ہوتے ہیں or any substance which is deleterious to human body اور وہ مادہ انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہو کس وقت نقصان دے ہو when it is swallowed اگر وہ نگل لیا جائے inhaled کیا جائے یا اس کو پی لیا جائے یا comes into contact are received into human body یا جب اس کا human body سے اس مادے کا material کا contact ہو تو وہ human body کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو نقصان پہنچاتا ہو تو shall be said to cause hurt by corrosive substance تو ایسے مادے کا اگر استعمال کر کے کسی آدمی کو کوئی شخص نقصان پہنچاتا ہے intention کے ساتھ یا knowledge کے ساتھ کہ اس کا یہ act خطرناک ہے تو وہ کہا جائے گا کہ he has caused hurt by corrosive substance اب اس section میں corrosive substance کو explain بھی کیا گیا ہے in this section unless the context otherwise requires corrosive substance means a substance which may destroy, cause hurt, deface, or dismember any organ of the human body and includes every kind of acid, poison, explosive, or explosive substance hitting substance, noxious thing, arsenic, or any other chemical which has a corroding effect corroding effect کہتے ہیں کہ جو chemical action کے ذریعے آہستہ آہستہ نقصان پہنچائے جیسے اگر آپ کسی چیز کو تضاب میں پھینک دیں تو وہ آہستہ آہستہ تضاب اس چیز کو گلا کے رکھ دے گا تو اس کو کہتے ہیں corroding effect and which is deleterious to human body اور جو انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہو تو کوئی بھی ایسا substance جو کہ chemical action کے ذریعے انسانی جسم کو نقصان پہنچانے کی صلحیت رکھتا ہو اس کا استعمال کرتے ہو اگر کسی شخص کو کوئی ہرڈ کاس کی جائے گی تو وہ section 336A میں فال کرے گی ہرڈ کاس بائی کروسف سبسٹنس اور اس کی punishment جو سزا ہے وہ بہت سار ترکھی گئی ہے جو آدمی کروسف سبسٹنس کے ذریعے ہرڈ کاس کرے گا اس کو یا تو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی یا اس کو imprisonment of either description کی دی جائے گی جو کہ کسی بھی صورت 14 years سے کم نہیں ہوگی and a minimum fine of 1 million rupees اور اس کو جو جرمانہ کیا جائے گا وہ کم سے کم 10 لاکھ روپے ہوگا